اسلام علیکم ناظرین پی او سی نیوز کے ساتھ میں ہوں عید محمد تو ناظرین جیسا کہ آپ جانتے پی او سی نیوز آواز ہے اوورسیز پاکستانیوں کی اوڑی آواز ہے ہر اس پاکستانی کی جو دیرے گیر میں شاد اور عباد ہے تو ناظرین آج کا خصوصی پرورام ہے پی او سی نیوز کا آج کے پرورام آگے بڑھانے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں اس پرورام کے حوالے سے شہر لاہور کو داتا کی نگری بھی کہا جاتا ہے کیونکہ داتا علی حجویری کا جو مزار ہے وہ یہاں پر ہیں جب ان کا ارس ہوتا ہے تو ارس کے موقع پر پاکستان کیا پوری دنیا بھر سے جو عقیدت مند ہے زائرین ہے وہ یہاں پر شرکت کرتے ہیں تو اسی مناسبت سے داتا علی حجویری کے پیر بھائی ان میں حضرت میرا حسین زنجانی بھی اور حضرت یاکوب شاہ زنجانی رحمت اللہ علیہ بھی ہیں تو حضرت یاکوب شاہ زنجانی رحمت اللہ علیہ کے آل اولاد سے ان کا تعلق ہے جو ہمارے آج کے پروریم میں موجود ہیں اور سید شامیر علی شاہ زنجانی وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اس کے ساتھ تشریف ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سید احمد یاکوب علی شاہ زنجانی مرتضی آج کے یہ ہمارے میمان ہے تو ناظرین آج کا پروریم جو ہے وہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں ہم کا یہ پروریم ہے تو میں سب سے پہلے بڑھتا ہوں سید شامیر علی شاہ زنجانی کی جانب سید شامیر علی شاہ بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا تو آپ یہ بتائیے گا کہ یہ کیا ایک فیلنگز ہوتی جذبہ ہوتا ہے جس طرح سے عاشقان رسول تو اپنے شان شان انداز میں ہی ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد کرتے ہیں گھروں میں ملاد کا انعقاد کرتے ہیں جو مارکیٹس وغیرہ وہاں پر بھی ملاد کا انعقاد کیا جاتا ہے تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے جی میں تو پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور ہمارے یہاں پہ دعوت دی اور ہر کسی کا اپنا انداز ہوتا ہے حضور کی محفل کو سجانا ہر سال ہر کوئی حضور کی محفل کو سجاتا ہے اور جیسا کہ کہتے ہیں حضور کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں جن کو کرنا ہے اس ہی نہیں ملاد میں آنا اور ملاد کو منانا ہے اور ان کا ذکر اذکار کرنا ہے تو ذکر اذکار کا آپ نے ذکر کیا تو آپ سب سے پہلے کیا آپ کس طریقے سے اپنی عقیدت کے پھول نشاور کریں گے سلالہ علیہ قیام یا رسول اللہ وَسَلَّمَ لَيْكَ يَا حَبِبِ اللَّهِ نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارا یا رسول اللہ ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارا یا رسول اللہ نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ تڑپتا ہے میرا دل ترستی ہیں بہت آنکھیں تڑپتا ہے میرا دل ترستی ہیں بہت آنکھیں بولا لو اب مدینے میں دوبارہ یا رسول اللہ بولا لو اب مدینے میں دوبارہ یا رسول اللہ نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ خدا جب تم سے فرمائے کہ لاؤ اپنی امت کو ہماری طرف بھی کرنا اشارہ یا رسول اللہ ہماری طرف بھی کرنا اشارہ یا رسول اللہ نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ دمیں آنکھیں زرا ہم پہ اتنا کرم کرنا دمیں آنکھیں زرا ہم پہ اتنا کرم کرنا کہ ہمارے لب پہ ہو کلمہ تمہارا یا رسول اللہ ہمارے لب پہ ہو کلمہ تمہارا یا رسول اللہ نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارا یا رسول اللہ سبحان اللہ جی ماشاءاللہ جزاکاللہ نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ ہمیں تو آپ کا ہی ہے سہارا یا رسول اللہ اور بڑا اچھا جو عقیدت کے پھول حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کشان اکدس میں جو قضا ہے عقیدت پیش کی ہے اور بڑے اچھے انداز میں انہوں نے پیش کی ہے تو اچھا یہ بتائیے گا سید شامیرہ کس کلاس میں پڑھتے ہیں آپ اچھا سیکنڈ ڈیئر میں کس کالج میں پنجاب کالج میں وہاں پر بھی آپ بقیادہ طور پر پارٹسپیٹ کرتے ہیں چلیں جی ماشاءاللہ اچھی بات ہے تو سید احمد یاکوب علی شاہ زنجانی مرتضائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اچھا سید احمد یاکوب علی شاہ زنجانی صاحب بتائیے گا آپ کیا کرتے ہیں اور کس کلاس میں پڑھ رہے ہیں آپ ماشاءاللہ ماشاءاللہ حافظ قرآن ماشاءاللہ اچھا کتنے سپارے آپ نے حفظ کر لیا اچھا ماشاءاللہ اچھا ماشاءاللہ جیسے اب یہ ذکر ہو رہا تھا ابھی سید احمد یاکوب علی شاہ زنجانی صاحب ہماری بات ہو رہی تھی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتی ہے اور وہاں پر وہی آشکان رسول جاتے ہیں جن کو ان کو بلاوا آتا ہے تو بلکل ایسے ہی ہے تو اب سید احمد یاکوب علی شاہ زنجانی اب آپ ہمیں کون سی نات آپ سنوارے ہیں اچھا جن کا مکتہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ وَسَلَّمَ عَلَيْكَ يَا حَبِیبَ اللَّهِ ان کا مگتہ ان کا مگتہ ہوں جو مگتہ نہیں ہونے دیتے ان کا مگتہ ہوں جو مگتہ نہیں ہونے دیتے یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے میرے ہر عیب کی کرتے ہے وہ پردہ پوشی میرے ہر عیب کی کرتے ہے وہ پردہ پوشی میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے ان کا مگتہ ہوں جو مگتہ نہیں ہونے دیتے بات کرتا ہوں تو آتی ہے مہک سے باقی بات کرتا ہوں تو آتی ہے مہک سے باقی میرے رہجے کو وہ مہلا نہیں ہونے دیتے ان کا مگتہ ہوں جو مگتہ نہیں ہونے دیتے ہے یہ ایمان کے آئے گلہ حد میں میری ہے یہ ایمان کے آئے گلہ حد میں میری میری اپنے مگتہ کو وہ تنہا نہیں ہونے دیتے اپنے مگتہ کو وہ تنہا نہیں ہونے دیتے ان کا مگتہ ہوں جو مگتہ نہیں ہونے دیتے میرے میرے حالات بھی یاروں میرے دشمن تہرے میرے حالات بھی یاروں میرے دشمن تہرے مجھ کو دیدار مدینہ نہیں ہونے دیتے مجھ کو دیدار مدینہ نہیں ہونے دیتے ان کا مگتہ ہوں جو مگتہ نہیں ہونے دیتے نہیں ہونے دیتے ان کا مگتہ ہوں جو مگتہ نہیں ہونے دیتے ان کا مگتہ ہوں جو مگتہ ماشاءاللہ جی جزاک اللہ سید احمد یکوب علی شاہ زنجانی مرتضی یہ بڑا خوبصورت آپ نے کلام جو پیش کیا ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اکدس میں اور بالکل اپنے منگتوں کو تو وہ تنہا نہیں ہونے دیتے اور ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے اور بالکل جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حیات طیبہ ہے وہی ہمارے لئے مشل رہا ہے اگر ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشادات کے مطابق زندگی گزاریں گے تو نہ صرف ہمیں دنیا میں کامیابی ملے کی بلکہ آخرت میں بھی ہمیں کامیابی ملے کیونکہ لقد کانا لکم فی رسول اللہ حسنہ اور بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حستی ہے وہ ہمارے لئے بہترین نمونہ ہے اور بلکل ہمیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق جو رشادات کے مطابق ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی تفیق عطا فرمائے تو ہم بات کرتے ہیں سید شامیر علی شاہ زنجانی اچھا شامیر علی زنجانی آپ بتائیے گا جب آپ ناتے رسول اللہ مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے ہیں اس میں جذباتی کیفیت کیا ہوتی ہے وہ بتائیے گا جی وہ تو کوئی بیانی نہیں کر سکتا ماشاء اللہ جن کا نام لین ہے وہ بھی پاک ہیں ماشاء اللہ جی جزاک اللہ جی بلکل کائنات کا جو اصل میں وجود جو تخلیق کی گئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے ہی جو کائنات کو تخلیق کیا ہے تو کیا کہیں گے آپ جب جذبات کی بھی ہم کیفیت کی ہم بات کر رہے تھے جی وہ آپ کہلیں کہ ہر کسی کا اپنا انداز ہے جذبات کا بھی میرا خیال ہے کہ ہر کوئی اپنے اپنے انداز میں حضور کا نام لیتا ہے ان کو یاد کرتا ہے ان کی یاد میں آن صبح آتا ہے اور ان کو یاد کر کر کہ اپنے گناہوں کو کہلیں ماف کروالتے ہیں بلکل اچھا تو اب ہمیں دو تین شعار اب کس نات کے آپ ہمیں سنوارے ہیں سلالہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ میں کے بے اکتوں بے ماں آیا ہوں 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 تیری محفل میں چلایا ہوں تیرے قدموں میں چلایا ہوں تیری دہلیز پہ چلایا ہوں آج ہوں میں تیرا دہلیز نشیر آج ہوں میں تیرا دہلیز نشیر آج میں عشق ہم پایا ہوں آج میں عشق ہم پایا ہوں جب بھی میں سے مدینہ پہ چلا جب بھی میں سے مدینہ پہ چلا اپنے آمال پہ شرم آیا ہوں اپنے آمال پہ شرم آیا ہوں میں کے بے اکتوں بے ماں آیا ہوں تیری دہلیز پہ چلایا ہوں تیری محفل میں چلایا ہوں سایا نظر کرم دی کر سونے آوے سونے ارز میری سونے ارز میری سایا نظر کرم دی میں تت نہیں دیا سن لو ہوا میں تت نہیں دیا سن لو ہوا اے در چڑ کے میں کس در جوا اے در چڑ کے میں کس در جوا میری خانی جولی بھر سونے آوے میری خانی جولی بھر سونے آوے سایا نظر کرم دی سارے کرم دی سونے سونا مک دیکھ لاجا سونے سونا مک دیکھ لاجا چاہت کنم دی ایسی پا جا چاہت کنم دی ایسی پا جا دی دے تر سے جاون تر سونے آفے دی دے تر سے جاون تر سونے آفے سایا نظر کرم دی لال موادیا چالی چپا دے لال موادیا چالی چپا دے جگتے سارے تکرے مٹا دے جگتے سارے دکھرے مٹا دے بندے رحمت تیرا دھر سونے آفے دھنڈ رحمت تیرا دھر سونے آفے سایا نظر کرم دی میرا امان تران تسیو میرا امان تران تسیو سارتی جند دے جان تسیو تاڑے ہندے آفے دھر سونے آفے تاڑے ہندے آفے دھر سونے آفے سایا نظر کرم دی جزاک اللہ جی ماشاءاللہ بڑا خوبصورت تنداز میں ناتر سلم پیش کی ہے ناظرین حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ ہی ہمارے لئے ایک مشعل راہ ہے اگر ہم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتایا ہوئے ارشادات کم تابق زندگی گزاریں گے تو بالکل آویسلی ہم زندگی میں کامیاب ہوں گے تو ناظرین آج کے پرام میں بڑا مزہ ہے ہم کوشش کریں گے کہ نیکس ٹائم ہم ان کو دوبارہ انوائٹ کریں اپنے پرام میں ان کو بلائیں تاکہ ان سے پھر مزید ہم جو عقیدت کے پھول ہیں وہ ان سے ہم سن سکیں اور بہت بہت شکریہ سید شامیر علی شاہد زنجانی آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور اس کے ساتھ سید احمد یکوب علی شاہد زنجانی مرتضائی آپ نے ہمیں ٹائم دیا بڑا مزہ آیا تو اس کا کریڈٹ بھی جناب جس طرح بھی ہم ذکر کر رہے تھے کہ علی اکرام صوفیہ اکرام کے حوالے سے حضر یکوب شاہد زنجانی رحمت اللہ علیہ کا ہم نے زنجانی ہم نے ذکر کیا تو ان کی آل اولاد میں سے ایک نام بھی ہے جناب آصف علی شاہد زنجانی صاحب کا بھی یہ ان کی ایک کاوش کی بدولتی یہ آج کا پروگرام ہم نے ارینج کیا ہے اور یہ کریڈٹ ان کو بھی جاتا ہے اور وہ بھی جس طرح سے اب جو ہمارا دین اسلام مذہب اسلام ہے یہ علی اکرام صوفیہ اکرام کی بدولتی پوری دنیا میں شہد اور عباد ہوا ہے یہی علی اکرام صوفیہ اکرام ہے جنہوں نے اپنی جان جو ہے کہ صرف اپنی زندگی صرف دین کے لیے وقف کی ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہمارا دین اسلام پوری دنیا میں شہد اور عباد اب جن کے نام مختصص صاحب ایک نام جس طرح بھی داتا علیہ جویری سرکار کا ہم نے ذکر کیا حضرت شاکوب شاہد زنجانی رحمت اللہ علیہ کا ذکر کیا حضرت موسیٰ شاہد زنجانی رحمت اللہ علیہ حضرت میرا حسین زنجانی رحمت اللہ علیہ بابا مہدریا سرکار اسی طرح جو دوسری ہے صوفیہ اکرام جو ہمارے شائر ہے پنجابی شائر ان میں بابا فرید الدین گند شکر کا نام ہے اس کے علاوہ امیہ محمد بغ صاحب ہے کھڑی شریف والے ان کا بھی ہے اس کے علاوہ شاہ حسین ہے مادلال حسین جتنے بھی علیہ اکرام ہیں صوفیہ اکرام بہاودین ذکریہ ملتانی صاحب کا بھی نام اس کے علاوہ شاہ شمس تبریز اسی طرح جتنے بھی علیہ اکرام ہیں صوفیہ اکرام ہیں ان کی بدولت ہی ہمارا دین اور شاد اور عباد ہے یہ وہی یہ جو ہستیاں جو ہمارے ساتھ ہیں جو سید زادہ ہمارے ساتھ آج کے پرورام میں موجود ہیں یہ بھی انہی نسلوں میں سے ہیں انہی سید زادوں میں سے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اشادات پر ہمیں نہ صرف عمل پیراہونے کی تفیق دے بلکہ ہمیں نیک عمال کرنے کی بھی تفیق عطا فرمایا جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ نے قرآن پاک میں اشاد فرمایا ہے کہ اشاد کے مطابق ہمیں پانچ وقت کی نماز پڑھنی چاہیے نماز ادائیگی کرنی چاہیے کسی کا دل نہیں دکھانا چاہیے اصل میں یہی ہمارا دین ہے کہ ہم انسانیت کی خدمت کریں حقوق العباد کا ہم خیال لکھیں یہی ہماری زندگی کی اصل کامیابی ہے دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی یہ ہماری کامیابی ہے تو آخر میں میں ریکویسٹ کروں گا سید شامیر علی شاہ زنجانی اور سید احمد جاکوب علی شاہ سے کہ کلام پیش کریں جسنا ذکر لا الہ تو اس کے ساتھ ہی ہم پرگرام کا اختیام بھی کریں گے تو ان کی طرف جانے سے پہلے آپ مجھے اور میری کیمرمنٹ ٹیم کو اجازت دیجئے گا اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کا اہامی و ناصر ہو صلی اللہ علی کا یا رسول اللہ وَسَلَّ مَلِكَ يَا حَبِبَ اللَّهِ ذِكْرِ لَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهُ وَسَلَّ مَلَا إِلَا فَسَلَ مَلَا إِلَا فَسَلَ مَلَا إِلَا وَسَلَ مَلَا إِلَا فَسَلَ مَلَا إِلَا فَسَلَ مَلَا إِلَا إِلَا ماں فی قلبی غیر اللہ حسبی ربی جلالا ماں فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ پڑیئے لا الہ اللہ کلم لا الہ اللہ ہوں لا الہ اللہ اللہ اس قلبی دراز نیارے نے اس قلبی بیڑے تارے نے سانود سے آنبی پہ آرینے پڑیئے لا الہ اللہ اللہ کلم لا الہ اللہ 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 حسینیوں کی جزا اللہ 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 حسینیوں کی جزا اللہ 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 یزیدیوں کی سزا لا الہا الا اللہ لا الہا الا اللہ کلم لا الہا الا اللہ لا الہا الا اللہ حسین پاک سے پوچھا کے کچھ بچا بھی ہے حسین پاک سے پوچھا کے کچھ بچا بھی ہے تو سر کٹا کے کہا لا الہا الا اللہ لا الہا اللہ 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 لا الہ اللہ 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 موسیقی